وقی نے علی بن مبارک سے بیان کیا ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے ان سے ابو سلمہ نے ان سے جعبیر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غزوِ خندق کے دن کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوبنے ہی کو ہے اور میں نے تو اب تک کاثر کی نماز نہیں پڑھی اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ با خدا میں نے بھی ابھی تک نہیں پڑھی انہوں نے بیان کیا پھر آپ بتحان کی طرف گئے جو مدینہ میں ایک میدان تھا وضو کر کے آپ نے وہاں سورج غروب ہونے کے بعد اثر کی نماز پڑھی پھر اس کے بعد نماز مغرب پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر 945